آہ میں بہت تنوانی ہیں بٹو بھا جی اوراندہ کی آج جدہ بٹو نوکار جی اوراندہ آج جدہ جڑہ پروگرام سی بہت مان سمان دیتا اس پروار نے سارے جین پر آمانے اور بہت پرما سواگت کیتا مانوے کدھے کلپنا بھی نہیں کر سکتا کی مانوے ایس طرح دا پیار ایس طرح دے لوگ کرنگے اور جس پرکار ناکے وال پیار دیتا ہونس دا دیتا کی مہت تیرے نال کھڑا کسے گلدی پرواہ نہیں کیتی اور میری جمعہ باری جو میں کوئی بڑا پراہ آتھ وڈی زمیداری چکتا ہے اوہ اس طرح جمعہ داری چکے سماس دے لوگا نوے سنیہاں دیتا کی مہ بیٹھے راجے وڈنگ دی زمیداری چک نالا سو میں نو فردے ہو جے کوئی راجہ وڈنگ درودر ہوئے ایس طو بڑی کی گل ہو سکتی رحملی سنگھ بٹو جڑے ہے گنے اوہ آج چیلنج کر کے گنے کسان نہ انہوں کہن دے گی میرا جیگر کسے دھامنی ہے گا میرا رستہ روکندر دیکھو گھالے ہے بٹو جی بہت سارے چیلنجز کر دے نے بٹو جی نو چاہیدہ سی کیونکہ ہونتا کے مسئلہ حل کرو دے میں کدھے کسے نو نہیں کہن دا نہ میں کسے کسان پرہ بنو کہنے کسے دا راستہ روکو کہ نہ کسے دے راستہ روکنال کو دل بننے ہاں لیکن کسان پرہ شانت بہی طریقے دنال بیٹھے ہیں بورڈر تے بیٹھے ہیں میں تا پچھنے ہی انہوں نے یہ بھی اپیل کیتی سی کی جیڑیاں ریلا آپاں رکھنالا کم ہیں انہوں کتے نہ کتے ورام دیئے تا جو ساڑے وپاری پر آبی ایسنا تنگ ہوندے ہیں لیکن میں پوراں طور تے کسان نہ دا جیڑے مدے ہیں انہوں نے دا سہمت ہے پر ایس طرح چیلنج کرنا دیکھو ہسیں ایس لیڈر ہیں ہنڈر پرسنٹ محول خراب ہوندے ہیں سانو ہاتھ جوڑ کے جڑے رازنیتک لوگ انہوں نے انہوں نے آدھے ہتھا نو فہوی کو لاکے رکھنا چاہی دے کیونکھی سانو کسے نو چیلنج ہی نہیں کرنا چاہی دے چلو میں لے دے آنا دا رہن والا بیٹو تا سیدھا سیلانی اے چونہوی سلانی ہے میرا نام رکھے چونہوی سلانی بیٹو دس سال ہے تو جیتے ہیں کنے دنے دس دن دس دن بھی کنے دن لدے آنے رکھے اور بیٹو نو کدے کسی نے دیکھا ہی نہیں بیٹو اس لائی کا گوشت میں پہلا بھی کہے چکے ہیں جی رہا نام لوکہ نے سنیا لیکن انہوں نے دیکھا نہیں ہے کسے اے ویکتی دا بیٹو نے ٹیلی فون نہیں چکیا اور بیٹو آنند پور صاحب تو خود میمبر ہو پارلیمنٹ لڑکے آیا پی او ہے پگوڑا ہے پھر جلال آباد تو چنہو لڑے دیش دے پردان منتری گجرات چھڑ کے بنا رس تو چنہو لڑ رہے ہیں راج آوڑنگ پاکستان تو چنہو نہیں لڑ رہے ہیں پاکستان تو نہیں آیا میں ہندوستانی ہے پنجاب میرا ہے میں کانگریس دا پردان ہے راج آوڑنگ کی تو بھی چنہو لڑ سکتا ہے اور راج اوڑنگ نے لوگانوں ثبوت دیتا ہے کہ میں انہوں نے کھڑ دا ہے اس واری میں تیجی بنا گئے وہ تھے کیوں نہیں رکھاں گے میری گالی یاد رکھے ہو لیکشنا تو پہلا بہت سارے لوگ پڑھیا بڑھیاں گلہ کر دے میں اے رام نال تھوڑنگ اکتری تو باد پتہ لگے گا تو سی ایک ہوں گے کی لوکل لیڈرز نہیں ہیں انہیں آ سکتے جنہاں راج آوڑنگ کدھے رکشی آلے کولے بیٹھا ہوں دے کدھے آٹو آلے کولے بیٹھا ہوں دے میں نے پتہ ہے جیس پرکار دا لوگانے میں نے پیار دیتا ہے کی راج آوڑنگ انہوں نے دگا کر سکتے ہیں راج آوڑنگ نے چالیس سال ہور پنجاب دی رازنیتی کرنی ہے سر شروع منیا کالیدل چولو جی میں 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 ایک اے سیٹیزن ہونڈے ناتے میں پیس پسند بیاکتیاں میں دونہ تیرانو کراں کماں گا بٹو نو بھی کماں گا کی ڈونٹ چیلنج اینی بڑی کسے نو بھنگار نا نہیں چاہیدہ اور بینگے میرا کوئی میرے سامنے اندولن کریں میری گھڑی دے سامنے آجے ایرا مطلب یہ نہیں ہے میں انہوں کچھل کے ننگ جان میں انہوں سنا میں انہوں پیار نال سمجھا ماں نہیں بھی سمجھے گا تو میں اوری گل سنکے چلا جام میں انہوں ریاکٹ کرنی لوڈنی ہے بٹو ریاکٹ بٹو دی بکھلات ہے بٹو چناؤ بٹو چوتھے نمبر تے پاجپا پاجپا اے سوچ رہی ہے کہ بٹو دی ٹیکٹ بدل دیتی جاوے اے وچار بھی پاجپا نے کیتا پاجپا اے کہہ رہی ہے پاجپا دے کاریا کرتا میں نے ٹیلی فون کر رہے ہے کہ یہ جیڑا کانگرس دا نکاریا ویکتی جنہیں کانگرس نے آدھے ٹیلی فون نہیں چکے دا سال اے ساڈے کتھوں چکے گا پاجپا نراج ہے پاجپا نے آدھے ہائی کمان نکی ہے سنگٹھن منتری نکی ہے اور ایک بار یہ رہی تے چار بھی چل رہے ہے کہ کیوں نہ بٹو دی ٹیگر بدل دیتی جاوے سر چھڑو منی یا کالی دول دے جڑے لیڑ رہے گی نہیں کنڈیٹ ہے گی نہیں اونا دا کہنا با کہ راجہ وڈنگ اور بٹو دنوں پگوڑے نے ایک پارٹی چھڑکے آیا تھا ایک اپنے شہاں چھڑکے آیا تھا اچھا یہاں مدلاب تا سکبیر سنگھ بادل بھی پگوڑ ہے کلا رائی پور تو سردار پرکاس سنگھ بادل چنہاو لڑے سی لمبی دے ہو کے انہوں نے پچھو پھر سردار پرکاس سنگھ بادل پگوڑے سی ایدھر ایک سٹائل رکھنا پہے گا یہ پرکاس سنگھ بادل پگوڑا سی یا سکبیر سنگھ بادل لمبی چھڑکے پر چنہاو لڑے